کالے کارناموں سے ان کا پورا اتھیاس بھرا پڑا ہے لال ٹوپی ہے لیکن کالے کارناموں کے لئے لوگ جانے جاتے ہیں یہ لال رنگ ہمارے ایموشن کا ہے اور ہمارے مکھی منتی جی ایموشن نہیں سمجھ سکتے یہ چناؤ جو تھا وہ جنتہ نے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرایا ہے پی ڈی اے کی رنیت انڈیا کا گڑھ بندن اس کا پرنام یہ ہوا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی بہت پیچھے چھوٹ گئی جو آج آپ کو سرکار کا بہوہار بدلہ بدلہ دکھائی دے رہا ہے اور ان کی جو بھاشہ بدلی ہے وہ جو ہار کا صدمہ ہے وہ سہن نہیں کر پا رہے ہیں کبھی کبھی ہار ایسی چوٹ پہنچا دیتی ہے کہ آپ کے وچار بدل جاتے ہیں اور وچاروں کا آپ پرنام دیکھئے جن کی ذمہ داری ہے ویدیش نیتی کی وہ کم بولنے ہیں جن کو ویدیش نیتی کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے وہ سڑکوں پر چل آ رہے ہیں اگر ویدیش نیتی پر کسی کو بولنا ہے تو دیش کے پیدھان منتری بول سکتے ہیں ویدیش منتری بول سکتے ہیں سرکار کا جو بھی امپورڈنٹ ہوگا یا جس کو ذمہ داری دی جائے گی وہ بول سکے گا لیکن ادھر دیکھئے آپ کیسا تماشا کر رہے ہیں لوگ سڑکوں پر نکل کر کے جو بات یہ سڑکوں پر کہنا چاہتے ہیں وہ جائیں اپنی سرکار کے سب سے بڑے نتا سے کہہ کر کے آئیں اور اور ذمہ داری ان کی زیادہ تھی ذمہ داری ان کی بنتی ہے چیزیں ابھی بدلی نہیں ہیں کنوچ کے لوگ جانتے ہیں کہ وکاس وہیں کا وہیں ٹھپ اپڑا ہوا ہے میڈیکل کالیج کی حالت دیکھ لو لوگر علاج کرانے جائیں تو وہاں دبائی نہیں انتظام نہیں جو اسپطال چھوڑا موں میں بناتا سو بیٹھ کا اس کو بھی برواد کر دیا انہوں نے ایمبولینس تھی وہ برواد کر دی پولیس ہے وہ برواد کر دی اور پولیس کیول بھارتی جنتہ پاڈی کا کام کر رہی ہے کنوچ میں بھی بھرشتہ چار کم نہیں ہوا ہے مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہوں گے جو پتگار ساتھی ہیں کہ کہاں کیا چللا ہے یہ جتنے ہمارے پتگار ساتھی ہیں ان کو پورے بھرشتہ چار کی جانکاری ہے کہ کس طریقے سے تحصیل پہ کس طریقے سے پرساسن اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر آپ سماجوادی وچاہ دھارہ سے جڑوے پردھان بھی ہیں تو آپ کا بجٹ نہیں آئے گا آپ کا انٹرنیٹ خراب ہو جائے گا اور اس میں ادھکاری مل کے کام کرنے جس سے سماجوادی پارٹی سے جڑوے ہوئے پردھانوں کو ان کا بجٹ نہ مل پائے اس کی ذمہ داری کس کی ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے پرساسن کی اور جو لکھنوں میں بیٹھے لوگ ہیں انہیں تو لال رنگ سے پتا نہیں کیا نفرت ہے ہمارے پتگار ساتھی نے کچھ لگا رکھا ہے لال رنگ یہ اس لئے لگا رکھا کہ ان کو لال رنگ پسند ہے لال رنگ میل ملاب کا ہے پیار کا رنگ ہے ہمارے جتنے دیوی دیوتا ہیں اور خاص کر ہماری درگامہ لال رنگ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک دم ہمارے اچھے کارنوں میں دھارمک کارنوں میں بھی لال رنگ بہت جڑا ہوا ہے یہ ہمارا ایموشن کا کلر ہے اگر ہم گصہ ہوں تو کان لال ہو جاتے ہیں کوئی اگر تھوڑا بہت چھو جائے گر تو لال وہاں بھی ہو جاتا ہے آپ دکھی ہوں تو آپ کے چہرے پہ نظر آتا ہے لال رنگ ہو جاتا ہے یہ لال رنگ ہماری ایموشن کا ہے اور ہمارے مکھی منتی جی ایموشن نہیں سمجھ سکتے ایموشن سمجھنے کے لیے انہیں بہت کچھ سوچنا پڑے گا اور انہوں نے کبھی میل ملاب دیکھا ہی نہیں دنیا کا بھائچارہ دیکھا ہی نہیں انہوں نے اس لئے اب کچھ نہیں ملا تو بولے لال رنگ کھلا بولنے موسیقی